اچھے کی تائید اور برے کی مخالفت کریں کیوں؟ کیونکہ ہمیشہ جو حق والے ہوتے ہیں وہ حق کوئی پسند کرتے ہیں جو باقیزہ آدمی ہوگا، صاف سترا ہوگا اس کی کوشش ہوگی کہ صاف کپڑے پہنے جائیں اپنی غزہ کے اندر صاف چیزوں کو استعمال کیا جائے اور جو گندہ بندہ ہوگا اس کی کوشش ہوگی کہ گندگی والے معاول میں رہا جائے وہ گندگی کو پسند کرے گا تو انسان جیسا ہوتا ہے اس کا معاول اس کی سوچ کی اکاسی کرتا ہے ہمارے دوستوں میں جو لوگ شامل ہیں ہم نے جا تو وہ ہمارے دوست بنے نا یا ہم ان کے مزاج کے اوپر پورے اترے دونوں نے ہمارے ساتھ دوستی کا آتھ پڑھایا نا یہ ایک بات کرنا کہ کسی کے اوپر کیچڑ اچھال لینا یہ چیز ٹھیک نہیں ہے اور اللہ تو دلوں کی باتوں سے بھی واقف ہے صدور صد کی جمع ہے اور صد کہتے ہیں سینے کو یہ جو ہمارا سینہ ہے یہ جو ہماری رب سے ہے اس کے پیچھے دل ہے اور دل میں جو کچھ بھی چل رہا ہے اس سے اللہ واقف ہے اور صرف ایک بندے کے نہیں جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے میرے مولا میرے مالک ہمارے عال برحم فرما دے ہیں ہم کام بھی جا رہے ہیں ہم کس سے بنگا لے رہے ہیں جس جس نے بھی آج اللہ کی رسی کو پکڑ لیا وہ کامیاب ہے وہ چاہے عالم ہے چاہے وکیل ہے چاہے انجینئر ہے چاہے ڈریکٹر ہے چاہے پیروکریٹس ہے چاہے جنرل ہے چاہے جھج ہے کوئی بھی ہے وہ کامیاب ہے اور جس نے تھوڑے سے فائدے کے لیے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا وہ دنیا میں آگے نہیں بڑھ سکتا بظاہر ہمیں لگے گا کہ وہ بہت ترقی کر رہا ہے سامب کتنے بچے دیتی ہے جو سامب کی مونس ہوتی ہے سپنی جس کو کہا جاتا ہے اس کے بچوں کو کوئی فائدہ ہے کوئی فائدہ ہے کاٹتے ہیں زہر ہے ہم دا لیکن اللہ نے ہر چیز کو کسی فائدی کے بغیر پیدا نہیں کیا کچھ ایسی میڈی سانزیں جس کے اندر سامب کا ظاہر استعمال ہوتا ہے لیکن بظاہر اس کا جو فائد ہے وہ ہر بندے تک تو نہیں نہ پہنچتا اور جو پکری ہے اس کا فائد ہر بندے تک پہنچتا ہے اس کے جتنے بھی بچے ہوں گے اگر پکرے ہوں گے یا پکریوں ہوں گی تو اس کا فائدہ ہو رہا معاشرے کا تو ایسے ہی جو دنیا میں لوگ اللہ کو چھوڑ کر فائدہ حاصل کر رہے ہیں ان کی مثال سپنی کی طرح ہے کہ جن کے پاس ہے تو بہت کچھ لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے بھئی ان کا فائدہ اس کو دنیا میں نظر آ رہا ہے کہ بہت ہے بہت ہے اور جو تھوڑا کمار ہیں تھوڑا ان کے پاس ہے اور اللہ سے ان کے تعلق مضبوف ہیں تو ان کی مثال ہے وہ عظیم شان کہ جن کا فائدہ جو جن سے پوری دنیا فیض یاب ہو رہی ہے باتیں کرنے اس میں بہت وقت لگ جاتا ہے اور تبلیغ کولی سے زیادہ فیلی ہونی چاہیے فیلی تبلیغ یعنی عمل میں تبلیغ ہو اللہ میں ایسا مبلیغ بنائے اللہ میں ایسا مسلمان بنائے کہ ہماری زندگی میں ہمارا جینا مرنا اللہ ہی کے لئے ہو